ہلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں برحان اکرم آپ کا کورس اسٹرکٹر امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایف آئی اے اوفیشل سلیوز جنرل نالج کا ٹاپک ہے ورڈ وارز اینٹرنیشنل کونفلٹس تو ورڈ وارز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اب تک جو ہے وہ دو ورڈ وارز ہو چکی ہیں کتنی ہو چکی ہیں ورڈ وار ون این ورڈ وار ٹو اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ ایم سیٹیوز دیکھیں گے اور پھر جو ڈیفرنٹ کونفلٹس ہیں اس کو ہم دیکھیں گے انٹرنیشنل کونفلٹس کون کون سے ہیں جو مشہور فیمس جو انٹرنیشنل کونفلٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم ایم سیٹیوز بھی سالف کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف امید کرتا ہوں آپ کی تیاری جو ہے وہ بہت اچھے سے چل رہی ہوگی تو ورڈ وارز میں جو ہے سب سے پہلے ہم اس کے سیلینٹ فیچرز دیکھ لیتے ہیں ورڈ وار ون جو ہے وہ سب سے پہلے ہوئی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ورڈ وار ون آلسو نون آس گریٹ وار ٹھیک ہے اس کو ہم گریٹ وار کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلا سیلینٹ فیچرز جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے یہ کب شروع ہی it was started in 1914 and it was ended in 1918 ٹھیک ہے تو تقریبا جو ہے یہ تقریبا جو ہے پانچ سال جو ہے یہ جنگ چلی ہے ٹھیک ہے چودہ سے لے کے اٹھارہ تک جو ہے جو بھی ہے اس میں پھر زیادہ تک جو ٹریٹی سائن ہوئی اس کے بعد جو ہے یہ جنگ ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ reason behind war was assassination of archidic friends ferdinance of austria تو ہر ایک جنگ کے پیچھے ہر ایک battle کے پیچھے کوئی نہ کوئی reason ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ conflict start ہوتا ہے تو world war one جو ہے وہ جو conflict تھا وہاں پر ایک اس شخص کا جو austria سے جس کا تعلق تھا اس کا جو ہے وہ murder ہوا تھا یا جو اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا اب یہاں پر بہت زیادہ important چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے اس جنگ میں کون کون سی جو طاقتیں تھی وہ ایک دوسرے خلاف لڑ رہی تھی تو جرمنی آسٹریہ ہنگری بلگیریہ یہ ایک طرف تھے اور آسوان امپائر آسوان امپائر جسے ہم آج ترکی کے نام سے جانتے ہیں یہ کس کے خلاف لڑ رہے تھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں great britain جس کو ہم UK کے نام سے بھی جانتے ہیں فرانس ریشیا اٹلی رومانیا جیپین USA تو یہ جو ممالک تھے وہ ایک طرف تھے تو یہ الائز جو ہے وہ اس کے لڑا تھا تو یہ جو ممالک آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج بھی اس دنیا کے اندر اس ہمارے گلوب کے اندر بہت ہی significant ان کی جو ہے وہ value ہے اور اس وقت جو ہے یہ دو بہت بڑے groups جو ہے آپس میں لڑے تھے ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا جو ہے وہ نقصان ہوا ہوگا اور اس کی وجہ کیا تھی یہ جنگ جو ہے جرمنی اور آسٹریا نے جو ہے وہ سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ سے جو ہے اس میں الائز شامل ہوتے گئے اور وہ ایک دوسرے سے بھٹتے گئے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے ہم اب پڑھتے ہیں ورڈ وار ٹو کی حوالے سے اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھی اس کا ریزن کیا تھا تو وہ دیکھتے ہیں ورڈ وار ٹو آرسو کال سیکنڈ ورڈ وار اس کو سیکنڈ ورڈ وار بھی کہا جاتا ہے کانفلکٹ تیٹ انوارڈ ورچولی ایوری پارٹ آف دی ورڈ دیورن ڈیئرز نائنٹین تھائی نائنٹین تھائی نائن میں سٹارٹ ہوئی تو نائنٹین فورٹی فائیو کے اندر یہ انٹر ہوئی تقریباً چھ سال یہ کانفلکٹ چلا ٹھیک ہے اب ہم ورچولی ہم اس کو ایوری پارٹ آف دی ورڈ دیورن ورڈ کہتے ہیں کیونکہ اس میں تقریباً ہر ممالک یعنی دنیا کا ہر حصہ جو ہے اس میں جو ہے وہ شریک رہا اس جنگ میں تو یہ بہت یاد کرنے والی چیز ہے اس کے بعد تو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے یہ فگر ہے اس میں اتنی ڈیٹ سوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو کس نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بلڈیس یعنی جس میں سب سے زیادہ خون بہایا گیا یہ وہ کانفلکٹ جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے ہسٹری میں ٹھیک ہے اور یہ لارجسٹ وار تھی اس جیسی وار جو ہے وہ آج تک نہیں ہوئی ٹھیک ہے کانفلکٹ تو چلتے رہتے ہیں ڈیفرن نومالک کے درمیان لیکن اس سے بڑی جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ آج تک دنیا نے نہیں دیکھی ٹھیک ہے مزید اس کے بارے میں ایکسس پاورز جو تھے ایکسس پاورز کون کون سے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں جرمنی اٹلی جیپین ٹھیک ہے اب آپ سے اگر ایکسس پاورز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ورڈ وارڈ ٹو میں ایکسس پاورز کون سے تھے تو ایکسس پاورز تھے جرمنی اٹلی اینڈ جیپین یہ کسے خلاف لڑے تھے فرانس گریٹ بریٹن یو ایس اے سوویٹ یونین ٹھیک ہے یہ ان کے خلاف جو ہے یہ لڑ رہے تھے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھتے ہیں ورڈ وارڈ ٹو کے حوالے سے جو میجر چیزیں جو اس میں پوچھی جاتی ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ریزن بیہائنڈ کیا تھا کتنے سال یہ جنگ چلی اور کہ اس کو تاریخ میں کن لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے تو تاریخ میں ورڈ وارڈ ٹو کو جو ہے وہ بلیڈی ایس کانفلکٹ کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بے تہاشا لوگوں کا جو ہے وہ خون بہایا گیا اب چلتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز جو اس حوالے سے پاسٹ پیپرس میں ڈیفرنٹ ایف پی ایس ای ای اگزامز میں این ٹی ایس میں پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے لایا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے اس کو غور سے سنیں گے اور اس کی مدد سے اپنی تیاری کو جو ہے وہ مزید لکھے رہیں گے ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنے پہلے کوشن کے طرف تو کون جیتا تھا جو ورڈ وار ون تھی وہ جیتے تھے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی یہ یاد رکھنا ہے دوسرا قصد دیکھتے ہیں ورڈ وار ون کس سال میں شروع ہوئی تھی 1912 1914 1916 1918 تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ورڈ وار ون سٹارٹ ہوئی تھی 1914 کے اندر اور کب تک چلی تھی 1918 تک جنگ چلی تھی یہ پیریڈ آپ نے بھی یاد رکھنا ہے یہ ختم کب ہوئی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ورڈ وار ون ختم ہوئی تھی ہم نے انٹرنیشنل آرگنیزیشنز شاید یہ پڑھی ہے چیز کہ ورڈ وار ون کے بعد لیگ آف نیشنز بنی تھی وہ ایک آرگنیزیشن تھی جو ورڈ وار ون کے نتیجے میں بنائی گئی تھی تھاکہ دنیا کے اندر پیس جو ہے وہ اس کو مینٹین کر سکیں ٹھیک ہے تو پہلی جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل جو آرگنیزیشن بنی وہ لیگ آف نیشنز بنی تھی وہ ورڈ وار ون کے بعد جو ہے وہ بنی تھی یہ بھی چیزیں آپ اگر انٹرلینگ کر کے یاد کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے چلتے ہیں نیکس کسن کی طرف تو ہم پڑھے ہیں پڑھتا پڑھا ہے ہم نے جو آرچڈیوک فرینز فرڈینینڈ تھا اس کی وجہ سے جو ہے اس کی قتل کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھا جائے ریزنز کیا تھا اس کے پیچھے یعنی کس کی ڈیس کے پیچھے تو آپ کا یہ آنسر ہونا چاہیے تو اسیسنیشن کی گئی تھی اس شخص کی اس کی وجہ سے یہ ورڈ وار ون جو ہے سٹارٹ ہوئی اور سٹارٹ کہاں سے ہوئی یہ جرمنی آسٹریہ بلگیریہ جو ہے ان لوگوں نے سٹارٹ کی اور ایک سائیڈ پر تھے اور دوسری سائیڈ پر یو ایسے جیپائن بغیرہ کی الائس سے تھے وہ موجود تھے نیکس کسٹن کی طرف ہم پڑھتے ہیں کس کنٹری نے جو ہے فرسٹ ڈیکلیریشن آف وار کی تھی ورڈ وار ون کے اندر جرمنی آسٹریہ انگلینڈ یا یو ایسے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو وہ شخص جس شخص کا تعلق تھا اس کا شخص کا تعلق تھا آسٹریہ سے تھا تو آسٹریہ دی جو ہے ورڈ وار ون کے اندر ایک دیکلیریشن آف وار کی تھی اور اس کے بعد یہ ورڈ وار ون کے نام سے جانی گئی کیونکہ اس میں بہت سے موازق نے حصہ لیا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو چیزیں سمجھ آ رہے ہوں گی چلتے ہیں اپنے نیکس کسٹن کی طرف ورڈ وار ون آسٹریہ سے پیریڈ پوچھا جا رہا ہے پیریڈ کو ہم پہلے بھی انٹروڈکشن میں بھی پڑ چکے ہیں کب تک رہی انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ انیس سو چوبیس سے انیس سو ٹھائیس انیس سو تینترس سے انیس سو چووالیس یا نانا دیس سو نینٹین فورٹین سے لے کر نینٹین ایٹین تک ورڈ وار ون جو ہے وہ رہی ٹھیک ہے تقریبا جو ہے یہ چار سال چار سے پانچ سال جو ہے یہ دورانیا رہا اس جنگ کا تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے نیکس کسٹن کی طرف ہم بڑھتے ہیں which country was involved in the first world war Belgium, Italy, United Kingdom ہم پڑھ چکے ہیں کہ تینوں ممالک جو ہے اس جنگ میں موجود تھے تو ہمارا option ہوگا all of these ٹھیک ہے دونوں allies جو ہے ایک دوسرے کے against یا سب اس میں شامل تھے ٹھیک ہے نیکس کسٹن کی طرف ہم بڑھتے ہیں how many countries were involved in world war one world war one کے اندر کتنے countries جو ہے وہ آپس میں بھڑے یعنی دونوں نے لائے کی وہ تقریبا بتس ممالک تھے جو آپس میں لڑے یہ چیزیں آپ نے یاد رکھتے ہیں یہ پوچھی جا سکتی ہیں آپ سے کیونکہ یہ most repeated mcqs سے میں آپ کے سامنے یہ mcqs رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نیکس کسٹن کی طرف ہم بڑھتے ہیں which country has the most deaths in world war one British empire, Russia, Germany none of these تو رشیہ کے اندر وہ سب سے زیادہ world war کے اندر جو ہے وہ تبھائی ہوئی تھی یعنی ان کے لوگ مارے گئے تھے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے یاد رکھتے ہیں نیکس کسٹن کی طرف ہم بڑھتے ہیں when did Britain declare war on Germany in the first world war یعنی جو Britain ہے یعنی UK ہے اس نے declaration of war Germany پر کس سال کے انکس سال میں کی 1917,1915,1914 none of these so Britain نے یعنی UK نے UK اس کو یاد رکھیں گے کافی لوگ جو ہے وہ Britain کے نام سے نہیں جو ہے عزمانیس ہوتے یعنی پتہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم UK بھی کہہ سکتے ہیں تو UK United Kingdom من گیا ہے پہلے یہ Britain کہلاتا تھا اور آج بھی جو ہے وہ Britain کہلاتا ہے تو Britain نے جو declaration of war کی Germany کے اوپر وہ 1948 1914 میں سٹارٹ کی ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے نیکس کسٹن کی طرف ہم پڑھتے ہیں who won world war one ٹھیک ہے نیازی پارٹی central powers none of these یا allied powers تو allied powers نے یہ جنگ جیتے تھے اور allied powers کون سے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھے جیپین ورشیا وغیرہ اٹلی وغیرہ انہوں نے جو ہے یہ جہاں جیتی تھی ٹھیک ہے نیکس سوشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں world war 2 کی حوالے سے اب ہم پڑھنے لگے ہیں world war 2 also known as the second world war was a global war from that lost form years years پوچھے جا رہے ہیں کب سے کب تک ہی رہی 1939 سے 1945 تک 1940 سے 1946 تک 1935 سے 1940 تک 1922 سو یہ جنگ جو ہے 1939 سے لے کر 1945 تک جو ہے وہ چلی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے تقریباً 6 سال جو ہے اس کا دورانیاں رہا ہے اور یہ دنیا کی سب سے bloodiest جو ہے جس میں سب سے زیادہ خون بھایا گیا یہ جنگ جو ہے تاریخ میں جانی جاتی ہے اور آج تک جو ہے اس طرح کا اس طرح کی جنگ جو ہے وہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوئی تو اس طرح کی چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اپنا concept کے لئے رکھیں اپنے آپ کو جو ہے ratification سے یا اس کو cram کرنے سے چیزوں کو جو ہے memorize کرنے سے دور آجائیں concept کو سمجھیں جب آپ concept کو سمجھ جائیں گے ایک چیز کو سمجھ لیں گے پھر آپ سے وہ چیزیں ہمیشہ یاد رہیں گی آپ کے آنے والے exams کے اندر ٹھیک ہے نیکس پیشن کی طرف ہم سنتے ہیں what were the major cause of world war 2 the rise of fascism harsh treatment of Germany by the treaty of ورسلیس the treaty of ورسلیس 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 and all of these so جو تینوں اور تینوں جو reasons ہیں یہ اس کے اندر موجود تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ start ہوئی ورڈ وار ون کا reason آپ کو میں نے بتایا assassination of fernandez آم جو آسٹریس سے جن کا تعلق تھا انہی کا وہ reason بنا جس کی وجہ سے ورڈ وار ون جو ہے وہ شروع ہوئی جو ورڈ وار ٹو کا جو reasons سے وہ یہ تھی ٹھیک ہے تینوں reasons آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے ورڈ ورسلز کے حوالے سے میں آپ کو شاید بتا چکا ہوں انٹرنیشنل ٹریٹیز کے اندر ٹھیک ہے next question کی طرف ہم بڑھتے ہیں وہ ہے Germany invasion of which country started world war 2 یعنی جرمنی نے جو ہے وہ کس آہ کنٹری کو جو ہے اسٹارٹ کیا ورڈ وار ٹو کے اندر جس کو فتح کرنا اسٹارٹ کیا فرائنس جیپین پولینڈ یا نن آف دیس so پولینڈ پولینڈ کو جو ہے وہ فتح کرنا جو ہے وہ اسٹارٹ کیا جرمنی نے تو یہ بہت important question ہے اور یہ سال بھی یاد اٹلیجے گا تو 1940 کے اندر جو ہے جرمنی نے کیا کیا پولینڈ پر حملہ کیا ٹھیک ہے اس کو invade کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رہا ہے یہ پوچھا جاتا ہے اور ہر exam میں پوچھا جاتا ہے انٹریو میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے next question کی طرف ہم بڑھتے ہیں وہ ہے the main access powers of world war 2 consisted of Germany, Russia, Japan France, Italy, Japan Germany, Italy, Japan so میں آپ کو بتا چکا ہوں Germany, Italy, Japan جو تھے وہ access powers تھے ٹھیک ہے access powers کو ہم شروع میں جو ہے وہ discuss کر چکے ہیں next question کی طرف ہم بڑھتے ہیں in which year America joined the second world war second world war جو ہے Amerika نے جو کب join کی یہ جو ہے 1949, 1940, 1941, 1942 تو Amerika نے جو ہے 1941 کے اندر یہ world war 2 جو ہے وہ join کی ٹھیک ہے next question کی طرف ہم بڑھتے ہیں the first world war between Arabs and Australia was fought in ٹھیک ہے اب یہ جو ہے different ہم نے world war 1 one war 2 سے important questions پڑھ لیے اب جو دوسرے conflicts ہیں important conflicts ہیں اس کے حوالے سے ہم چند questions دیکھتے ہیں the first war between Arabs and Israel was fought in 1948 ٹھیک ہے یہ بہت مشہور war تھی Arab ممالک کا allied تھا یعنی Arab ممالک اس میں شامل تھے ایک طرف اور دوسری طرف اسرائیل تھا جس میں انہوں نے اسرائیل کے بینس سارے Arab ممالک انہیں 1948 کے اندر ٹھیک ہے next question کی طرف ہم پر چلتے ہیں وہ ہے گولان ہائٹس کی حوالے سے آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا sometimes seen in news یعنی بہت دفاع آپ news میں سنتے ہیں is the disputed region between which of the following countries ایک disputed area ہے کن دو ممالک کے درمیان Iran and Israel Afghanistan and Pakistan Syria and Israel Iraq and Israel تو یہ Syria and Israel کے درمیان ایک disputed area ہے گولان ہائٹس کی حوالے سے تو گولان ہائٹس کی حوالے سے ایک یاد رکھیں ٹھیک ہے گولان ہائٹس جو ہیں وہ اصل میں کس کا area ہے وہ ہے سیریا کا ٹھیک ہے اب سیریا کا جو یہ area ہے اس پر کون کابض ہے اسرائیل کابض ہے ٹھیک ہے اب تو تقریباً سارا جو اسرائیل نے اس پر کبضہ کر دیا ہے بسکلی درمیان اسرائیل برمیان اسرائیل اسرائیل کلیم کرتا ہے یہ ہمارا area ہے اور سیریا کلیم کرتا ہے یہ ہمارا area ہے تو گولان ہائٹس جو ہے آپ سے پیشا جائے بلانگ to which country تو یہ سیریا کو بلانگ کرتی ہے لیکن اس پر ابھی ابھی یہ برمیان اسرائیل ہے بیٹھویں سیریا اور اسرائیل ٹھیک ہے نیکس پیشن کی طرف ہم چلتے ہیں فرسٹ افوان وار جو ہے وہ کب چلی فرسٹ افوان وار جو ہے ایٹین ٹیٹی نائن کے اندر سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد بکھنا ہے نیکس قویسن کے طرف ہم بڑھتے ہیں ابھی ریسنٹلی آپ نے جب یہ افوانستان نے پل آؤٹ کیا افوانستان سے ففٹین اگرسٹ کو جو ہے طالبان نے افوانستان پہ دوبارہ سے حکومت سٹارٹ کی ففٹین اگرسٹ نائن ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون تو جب یہ اس سے پہلے جب امریکہ جو ہے اپنی پروپس لے جا رہا تھا تو ایک بیگرام ائر بیس افوانستان نے وہ کتنے سال بعد جو ہے افوانستان نے چھوڑی وہ تقریباً بیس سال بعد چھوڑی ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں امریکہ نے کیونکہ یہ ساتھ ساتھ چیزیں یاد کرتے چلیں یہ چیزیں آپ کے لیے کام آئیں گی اور یہ کونفلکٹ ہی ہیں جو ہم نے یاد رکھ رہے ہیں تو گیارہ سپٹمبر ٹھیک ہے گیارہ سپٹمبر ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ون کے اندر ورڈ ٹریڈ سینٹر ورڈ ٹریڈ ورڈ ٹی سی سے میں اس کو لکھتا ہوں ورڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا اس حملے کے بعد کیا ہوا اس حملے کے بعد یو ایس اے نے حملہ کیا کس پر؟ افوانستان پر ٹھیک ہے افوانستان پر جب یہ حملہ ہوا تو افوانستان دو ہزار ایک سے لے کر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون اگست تک قابض رہا کہاں پر؟ افوانستان کے اوپر اب وہ وہاں سے پل آؤٹ کر گیا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا کونفلکٹ ہے یہاں سے بھی آپ سے کافی کوئی سنس پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کب جو ہے افوانستان سے امریکن ٹروپس جو نے پل آؤٹ کیا ففٹین اگست نائنٹین ففٹین اگست ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کے اندر امریکہ نے افوانستان سے پل آؤٹ کیا اور کس ڈیٹ کی وجہ سے یعنی کس ریزن کی وجہ سے امریکہ نے افوانستان پر حملہ کیا تھا ورڈ پریٹ سینٹر آپ کو پتہ ہے جس پر دو جہاز جو ہے ٹکرائے تھے گیارہ سکتمبر دوزار ایک کو اس کی وجہ سے امریکہ نے افوانستان پر حملہ کیا ٹھیک ہے اس چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ کانفلکٹس ہیں انٹرنیشنل کانفلکٹس ہیں ان کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے اور اس لیکچر کے علاوہ بھی اگر آپ کو کہیں سے کوئی نالج ملتی ہے اس حوالے سے اس لیکچر سے تو آپ نے گرائب کرنی ہے یہاں سے کوچھے جا سکتے ہیں نیکس کوچھن کی طرف ہم چلتے ہیں جو سوویٹ یونین ہے جو اب ریشیا کو رفشیا کہلاتا ہے سوویٹ یونین اصل میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا ٹھیک ہے بگیسٹ ایڈیا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو اب آپ رومالک دیکھتے ہیں جس میں دیکھتے ہوں گے آپ ٹاجکستان ترکمانستان آزربائیجان یہ سب کس کا حصہ تھے یہ سوویٹ یونین کا حصہ تھے اب سوویٹ یونین نے افوانستان کو کب انویڈ کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افوانستان پر بہت سے ممالک حملہ کر چکے ہیں جب سے اس کی ایگزسٹنس ہے اس سرزمین پر تو سب سے امریکہ سے پہلے جو ہے سوویٹ یونین نے جو ہے افوانستان پر حملہ کیا وہ کب کیا چوبیس دسمبر نائنٹین سیونٹی نائن کو الٹیمیٹلی بعد میں جا کر جو افوان طالبان تھے انہوں نے جو ہے سوویٹ یونین کو شکست دی اور سن نائنٹین نائنٹی ون کے اندر کے اندر جو سوویٹ یونین ہے یہ ڈیفرنٹ حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گیا جس میں ترکمانستان آزربائیجان یہ ممالک جو ہے وہ پھر وجود میں آئے ٹھیک ہے اور اس وقت بھی جو ہے رشیہ جو ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے ان مطلب ٹوٹنے کے باوجود بھی ایریا وائز اگر ہم دیکھا جائے تو رشیہ سب سے بڑا ملک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے نیکس سویٹ یونین کی طرف ہم بڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوویٹ یونین کب ٹوٹا یہ چھبیس دسمبر نائنٹین نائنٹی ون کو ٹوٹا ٹھیک ہے چھبیس دسمبر نائنٹین نائنٹی ون میں یہ ٹوٹا اور کن ممالک میں تقسیم ہو گیا آزربائیجان ترکمانستان یہ ڈیفرنٹ ممالک تھے ان میں یہ تقسیم ہو گیا اور تقسیم ہونے کے بعد جو ہے اس کا جو افیشل نیم رہا ٹھیک ہے پہلے یہ کیا کہلاتا تھا یہ کہلاتا تھا سوویٹ یونین لیکن اس کے بعد جو ہے کہلانے لگا رہشیا ٹھیک ہے نیکس سویٹن کی طرف ہم چلتے ہیں نیم دھ پاورفل کنٹری وچ آفرڈ ہیلپ ٹو دی پاکستان آرمی بیفور سرنڈرنگ ان دھاکہ دیورن نائنٹین سیونٹی ون وار یہ ہم وارز پارڈ بائی پاکستان میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ امریکہ وہ کنٹری تھا جب پاکستان سرنڈر کرنے لگا نائنٹین سیونٹی ون کے اندر جس کی وجہ سے آج بنگلہ دیش وجود میں آیا اس وقت جو ہے امریکہ وہ ملک تھا جس نے پاکستان آرمی کو جو ہے یہ آفر کی تھی کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس میں جو ہے بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے پاکستان آرمی کو سرنڈر کرنے سے پہلے ایک جو ہے کیا کیا تھی آفر کی تھی ہیلپ کی ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھتا ہے ہم چلتے ہیں تو پاکستان میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان اب تک کشمیر ایشو پر تین وارڈ سنڈر چکا ہے کون کون سی نائنٹین فورٹی ایٹ کی اندر جو ہے سب سے پہلی جنگ ہوئی کس کے اوپر کشمیر کی اوپر اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فائیو پر ہماری جو ہے انڈیا سے جنگ ہوئی ٹھیک ہے کشمیر کی اوپر دن ہمارا جو نائنٹین 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 ایٹ نائنٹین 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 میں جو ہے ہمارا کونفلکٹ ہوا سیاچین کونفلکٹ ٹھیک ہے یہ تین جنگیں جو ہیں ہم کشمیر ڈسپیوٹ پر کشمیر کونفلکٹ پر اب تک انڈیا سے لڑ چکے ہیں ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ہم ویسے تو اس کو وارڈ سورٹ جو ہے سب سے ہائیسٹ بیٹل فیلڈ کون سی کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے سیاچین کلیشیر یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے میدان جنگ بھی کہلائی جاتا ہے گینیس ورڈ کے ریکارڈز کے اندر بھی آپ دیکھیں گے دنیا کا سب سے ہائیسٹ جو ہے بیٹل فیلڈ جو ہے وہ سیاچین ہے اب سیاچین کے کس دو ملکوں کے دردان جو ہے ایک اس کے اوپر ہم انڈیا سے تین جنگیں لگ چکے ہیں نیکس کسٹن کی طرف ہم چلتے ہیں کون سے دو ملک تھے جو جن کے درمیان سو سال جنگ چلی ٹھیک ہے اس سے ماسف کسٹن جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو انگلینڈ اور فرانس جن کے درمیان سو سالہ جنگ جو ہے وہ چلی ہے ٹھیک ہے بگیسٹ وار یعنی ان ٹرمز آف ان ٹرمز آف ڈیوریشن ان دونوں کے درمیان انگلینڈ اور فرانس کے درمیان جنگ ہو چکی ہے نیکس کسٹن کی طرف ہم بڑھتے ہیں وہ ہے اور وٹ واس ڈیوریشن آف ہنڈرڈ ایئرز آف وار تو یہ تھی اس کی ڈیوریشن یعنی تھرٹین تھرٹی سابن سے لے کر آہ فورٹین ففٹی تھری تر جو ہے یہ جنگ چلی ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک سو سال سے زیادہ یہ جنگ چلی ہے ٹھیک ہے نیکس کسٹن کی طرف ہم بڑھتے ہیں وہ ہے آہ دی تی تھاؤاؤزن الیبن عرب سپرنگ لیڈ ٹو دی وٹ ان وچ پریزیڈنٹ بشار الاسد سٹرین تو سرپاس مین پر ہوا جسے ہم کیا کہتے ہیں سیریان سیویلین وار بھی ہم جس کو کہتے ہیں اور یہ وہ وار تھی جس کے اندر تقریباً دھائی لاکھ سے زیادہ جو ہے لوگ وہ مرے تھے ٹھیک ہے ایک سیریان سیریہ کے اندر جو ہے وہ سیویل وار کا آج بھی محول ہے وہاں پر ابھی تک آلاق جو ہے وہ اپنے آہ نارمل روٹین پر نہیں آسکے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو آپ کے سامنے میں رکھا ہے نیکس قسطن کی طرف ہم چلتے ہیں جو بشار اصد ہے ہم ابھی ہیڈز اوپ سٹیٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں بشار اصد جو ہیں یہ پریزیڈنٹ ہے کہاں کہ ٹھیک ہے یہ پریزیڈٹ آف سیریہ ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے ہم نے اس کو پڑھا ہے کس میں ہم نے پڑھا ہے اس کو ہیڈز آف سٹیٹ میں اب یہ ہاں پر پوچھا چاہ رہا ہے یعنی بشار اصد کی سائیڈ سے کون لڑ رہا ہے کون کون سے مالک ہے تو ریشیا ایران اور ہزباللہ جو یہ تین جو گروپ ہیں یہ تین کنٹریز ہیں یہ بشار الاسد کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں اب سیریہ کے اندر سیریہ سنی جو یہاں پر عوام ہے وہ تقریبا سیونٹی فور پرسنٹ ہے سیونٹی فور پرسنٹ جو یہاں پر جو عوام پائی جاتی ہے وہ سنی سیکٹ سے ہے اور باقی یہاں پر ٹوئنٹی سیکس پرسنٹ جو ہے وہ لوگ شیعہ کمیوٹی سے ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے تو یہ سیریہ کی جو سیویل وار ہے یہ بہت زیادہ جو ہے آپ کے اندر تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نیکس پیشن جی طرف ہم چلتے ہیں اب آئیسس کے حوالے سے آپ آئے ملیٹنٹ گروپ ہے اس کے بعد آفغان طالبان جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفغان طالبان جو ہے جن کا جو مین کمپیکٹر ہے جنگ لڑنے لوگ ہیں آئیسس ہیں آئیسس جو آئیسس 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 کر رہے ہیں کابل میں آپ نے دھماکے دیکھ ہوں گے جو وہاں پر دپاکہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری آئیسس نے ایکسپٹ کر لیا آئیسس ہے کیا آئیسس کی فل فارم کیا ہے وہ دیکھیں گے اسلامی سٹیٹ آف ایراک اینڈ لیبنان اسلامی سٹیٹ آف ایران سیریا اسلامی سٹیٹ آف ایراک اینڈ سیریا تو یہ ہے اسلامی سٹیٹ آف یہاں کا ملیٹنٹ گروپ ہے جو آئے دن جو ہے وہ کاروائی کرتا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو سپیریئر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اغوان طالبان سے آج کل ان کی جو کانفلیکٹ ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد دکھنا ہے اس کی فل فارم یاد رکھتی ہے ٹھیک نیکس کوسٹن ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو سیرین کی سیویل وار ہے اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا لوگوں کا ہوا تھا اس میں تقریبا دھائی لاکھ لوگ تھے وہ مارے گئے تھے ٹھیک اس کے بعد سیریہ کی سیویل وار سٹارٹ ہوئی بھی ہے اور آج کی حالات جو سیریہ کے اندر اچھے نہیں ہیں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا یہ چند ایک کانفلکٹ ہیں جو بہت فیمس ہیں ہماری اس تاریخ کے اندر کانفلکٹ میں سوچ رہے ہوں کہ کشمیر کا ایشو کیا تو کشمیر کا ایشو بائی پاکستان نے دسکس کر چکے ہیں کافی ایشو دسکس کی ہیں کافی کانفلکٹ انڈیا اور پاکستان کے دسکس کی ہیں ورڈ وار ون اور چند ایک اس کے علاوہ وہ ہم یہاں پر دسکس کر چکے ہیں تو اگر ہمارا جو وار فارس بائی پاکستان جس نے ہمارا ٹاپک نہیں دیکھا تو ہماری پاکستان سٹریز میں جب جائیں گے تو وہاں پر ہمارا ٹاپک موجود ہے آپ وہاں سے ٹاپک جس سن سکتے ہیں اس ٹاپک سے بھی آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی جس آپ کے یہاں سے جو کانفلکٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل کانفلکٹ کے اور وار کے حوالے سے جو ہوں وہاں سے کبر ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کے لئے کار عامت ثابت ہوا ہوگا جو لوگ نئے لوگ آئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ ہماری فاملی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ آپ لوگ سے ریسپونس بہت اچھا رہا ہے تو ان لوگ سے درخواست کروں گا جنہوں نے ہمارے پہلے لیکچر دیکھیں پلی دس میں جا کے ہمارے پہلے لیکچر دیکھیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اور ان کے لیے جو ہے وہ اگزائم کی تیاری جو ہے وہ بہت آسان طریقے سے آگے برد سکے تو ملتے انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ جو تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ